اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں اور سارے اخلاق میں بہت ساری چیزیں ہیں میں جیسے پتا ہے پندرہ جلدے ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مدار جسالکین میں کہتے ہیں کہ اخلاق کی چار بنیادیں ہیں باقی سارے اخلاق ان چار پر ڈپینڈ ہوتے ہیں کہتے ہیں وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَقُومُ عَلَىٰ أَرْبَعْتِ اَرْكَان اچھا اخلاق چار ارکان پر مبنی ہوتا ہے چار بنیادوں پر قائم ہوتا ہے لَا يُتَصَوَّرُ قِيَامُ سَاقِهِ إِلَّا عَلَيْهَا اس کی ساق یعنی اس کا تنہ یا وہ پیڑ اخلاق کا اس بنیاد کے سوا کسی اور چیز پر قائم نہیں ہو سکتا ہے اگر یہ نہیں تو اخلاق قائم نہیں ہے تو چار چیزیں ہیں جس سے سارے اخلاق نکلتے ہیں باقی سارے اخلاق نکلتے ہیں وہ کیا ہیں کہتے ہیں وَالْعِفَّةِ وَالشَّجَعَةِ وَالْعَدْلِ اور آگے چل کے کہتے ہیں وَمَنْ شَعُ جَمِعِ الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ باقی سارے جو ایکسٹرا اخلاق ہیں زائد اخلاق ہیں وہ انہی چار سے نکلتے ہیں جیسے جڑ سے پہتنے سے ڈنٹھل سے ڈالی سے اور آگی شاقی وغیرہ نکلتی ہیں تو اس طرح سے یہ چار چیزیں ہیں ان چار سے بقی اخلاق نکلتے ہیں وہ چار چیزیں کیا ہیں نمبر ایک اصبر انسان کا صبر کرنا دو عفا جس میں حیاء بھی آتی ہے پاک نامنی آتی ہے بے حیائی سے بچنا گندی چیزوں سے گندی زبان استعمال کرنے سے وغیرہ سے بچانا اپنے آپ کو خیانت وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا تو جو اخلاقی اعتبار سے گھٹیا چیزیں ہیں ان سے بچنے کو کیا کہتے ہیں عفت کہتے ہیں اور صبر کیا ہے دوسروں سے جو تکلیف آ رہی ہے یا تقدیر کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے جو تکلیف آ رہی ہے اس پر پریشان فرسٹریٹ نہیں ہونا کچھ الٹا سیدھا بولنا نہیں الٹا سیدھا توڑ پھوڑ کرنا نہیں اس کو کیا کہتے ہیں صبر اپنے آپ کو اپنے جانور کو لگام میں رکھنے کا نام صبر ہے نفس آدمی کا جانور کی طرح ہوتا ہے جس کا نفس کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کی ٹانگ اس کے ٹانگ کے ساتھ باندھی گئے اور بہت پاورفل گھوڑا ہے وہ بھاگو اب وہ بھاگے گا اس کو گسیر کیا حال ہوگا ہے اس کا نفس کے پابند کا یہی حال ہوتا ہے وہ زلیل بھی ہوتا ہے اور زخمی بھی ہوتا ہے تو پہلی چیز اس صبر ہے اخلاقی اعتبار سے نمبر دو عفت ہے نمبر تین شجاعت شجاعت بہادری یہ بہادری ہے جس کی وجہ سے آدمی دوسروں کے لئے قربانی دیتا ہے یہ بہادری ہے جس کی وجہ سے آدمی ایسار کرتا ہے اپنے مال میں سے دوسروں کو زکاة میں دیتا ہے سخاوت وغیرہ جو ہے یہ اسی میں سے آتی ہے اور اسی طرح سے سارا دوسروں کے لئے کچھ جو آدمی کرتا ہے وہ کس میں سے آتا ہے وہ وہ شجاعت میں سے آتا ہے آدمی اپنے باہر دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جو جذبہ رکھتا ہے یہ شجاعت ہے اسی طرح سے سبر کی بھی ایک رشتہ شجاعت سے ہوتا ہے معاف کرنا وغیرہ بھی شجاعت میں سے ہوتا ہے تو یہ شجاعت ہے اس کو شجاہ کہتے ہیں عربی زبان میں اور چوتھی چیز عدل ہے عدل کا مطلب کیا ہے جس کا انصاف انصاف الگ ہے عدل الگ ہے ہمارے انصاف بولتے ہیں اس کو لیکن انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا کرنا تو آدھا آدھا کرنا عدل نہیں ہوتا ہے عدل یہ ہوتا ہے کہ جس کو زیادہ ملنا چاہیے اس کو زیادہ دیا جائے اور جس کو کم ملنا چاہیے اس کو کم دیا جائے جو جس کا حق رکھتا ہے یہ بہت بڑا دیبیٹ ہے فیلوسفی میں جسٹس کیا ہے انہیں جسٹس کس کو کہیں گے وہ لوگ بہت ساری ڈیفنیشنز اس کی دیتے ہیں جنرلی وہ لوگ کہتے ہیں جو جو چیز کو ڈیزارف کرتا ہے اس کو وہ دینا اس لئے آپ دیکھیں تنخواہ الگ ہونا چاہیے ایک آدمی پتھر پھوڑ رہا ہے اور ایک آدمی انجینئر ہے وہ کم کام کر رہا ہے تو انصاف کیا ہوگا ایک لاکھ روپے بھائی آپ پچاس لو آپ پچاس لو انصاف صاحب کو برابر لیکن کیا ہے برابر اور کوئی آدمی آئے کہوں نے نائی عدل یہ ہے یہ پتھر پھوڑا کتنی محنت کر رہا ہے یہ تو غالی قلم اتنا وہ بھی ایک دم فاؤنٹن پہنے ہیں اتنا کم لکھ رہا ہے اس کی محنت کم ہے اس کی زیادہ ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے تو کیا ہے کیا کہ یہ بہت بڑا ڈیبیٹ ہے کہ اس کو زیادہ ملنا چاہیے اور وہ بہت یہ الگ موضوع ہے انشاءاللہ آپ جب عدل پہ بات کریں گے تب اس پہ دیں وہ بلتے ایک فائرمن ہے اور ایک فوٹبال پلیئر ہے تنخواہ اس کی کم ہے اس کی زیادہ ہے تو کس کو زیادہ ملنا چاہیے آپ گھر پہ جا کے سوچئے اس کو ایک آگ پجھانے والا اور ایک آدمی جو فوٹبال کھل رہا ہے دونے کی تنخواہیں آپ دیکھیں تو لوگ بلتے ہیں یہ آدمی لوگوں کی جان بچا رہا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہونا چاہیے یا اس کا پیکج بڑا ہونا چاہیے کس کا پیکج اب وہ لمبی چوڑی بحث ہے آپ اس کو تلاج بھی کر سکتے ہیں جسٹس ہاں پڑ نام کا ویب سائٹ ایک تیمپراری ویب سائٹ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مجھ کوئی نام یاد نہیں آرہا ہے اس میں یہ فیلوسفیکل بحث چل رہی ہے کہ واقعی کیا یعنی انصاف کیا ہے حق کیا ہے عادل کیا ہے جسٹس کس کو کہتے ہیں اور بہت یعنی کافی سوچنے کی چیز اس میں ہیں وہ سننے کے بعد میں وہ کلاس روم ہے ایکشلی ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں وہ چیز چل رہی ہے اس کے اندر اور لیکچرز ہے پورے وہ سٹوڈنز کے لیے اس میں یہ سارے سوالات آتے ہیں کہ واقعی کیا ہے یعنی کس کی تنقہ زیادہ ہونا چاہی ہے یا سو آدمی کو بچانے کے لیے ایک آدمی کو قتل کرنا ہے آپ گاڑی ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں تو جسٹس کیا ہے اس میں کیا تغازہ ہے پھر اگر دو اور تین ہو تو کیا ہو یہاں امپورٹنٹ آدمی ہو پرائم منسٹر اور وہاں دوسرا ہو تو پھر کس کو بچائیں گے تو یعنی یہ کئی سوالات ہیں جو آدمی غور کر سکتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد میں اسلام کی ایک بات یاد آتی ہے اور دین کا ہونا ضروری محسوس ہوتا ہے کیوں اس لیے کی اتنے سارے لوگ جب تیہ کریں گے تو ہر ایک کے پاس پہمانہ الہ ہوگا بھائی جو اوپر سے آ رہا ہوئی صحیح ہے مثلا ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے یا نہیں کیوں نہیں میرا مالک میں آپ میں اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہوں وہ لوگ نہیں مارنا نہیں تو اپنے آپ کو تو اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا کیوں بھائی یعنی مجھ کو اتنا بھی حق نہیں ہے تو حق کیوں نہیں انسان کو یہ ظلم ہے اس کے اوپر کہ اس کو روکا جا رہا ہے ان کے پاس جواب نہیں انسانی قانون کے پاس جواب نہیں کیوں نہیں ہر ایک اپنا اپنا جواب ہے لیکن اسلام کے پاس اس کا جواب ہے اللہ نے منع کیا ہے اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلِكَ حق تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے تو اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا یہ اللہ کی دیوے جان ہے اسلام نے منع کیا سویسائیڈ نہیں کرنا ہے تو آسمانی قانون کا انسان محتاج ہے ایک حد ہے انسان کی ڈیسیجن میکنگ کی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کچھ چیزوں میں انسان کو معلوم پڑتا ہے انسان کی فطرت کی وجہ سے لیکن کچھ چیزوں میں بہت ساری چیزوں میں انسان کو کون بتائے گا اللہ بتائے گا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو بہرحال تو یہاں پر ان اخلاقی انصاف الگ ہے اور عدل الگ ہے عدل کیا ہے جو جس چیز کا مستحق ہو اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے مثلا آپ بچے کو غلطی پر ڈانٹ سکتے ہو والدین کو جانا نکلا آس نہیں کر سکتے آپ ان کو کیوں ان کی اصلاح کے لیے وہ طریقہ نہیں ہوگا جو اولاد کیلئے اولاد کو آپ ڈانٹ سکتے ہو بلکہ مثال کے طور پر حدیث میں کیا ہے کہ بچہ اگر سات سال کا ہو تو آپ اس کو نماز کا حکم دو بعضی بات میں نماز سکھاؤ اور دس سال کا ہو اور وہ نماز نہ پڑے تو کیا کرو وَدْرِبُوْهُمْ کی ضرورت پڑے ہیں ان کو سزا کا احساس ہو اور اہمیت کا احساس ہو لیکن والدین اگر نماز نہیں پڑتا کسی کے تو کیا کر سکتا ہے بچے سے بڑے تو والدین ہیں اس کو تو اتنا نہیں سمجھتے ہیں ان کو تو زیادہ پیٹنا چاہیے ایسا قیاس کر سکتے ہیں اس لئے شریعت میں نصوص سے ہٹ کے قیاس جائز نہیں ہے ٹیکنیکلی لوجکلی لوجک جو بھی ابو لوجک ہو وہ یہ سوچے اس پر وہ یہاں پر یہ سوچے چھوٹا بچہ ہے بیچار اس کو تو سمجھتا بھی نہیں ابھی ابھی یہ ایک دم نیا نیا ہے ایک دم اس کو کیا سمجھتا ہے اتنی سمجھ بھی نہیں اس کو یہ نہیں پڑتا ہے اس کو تو مارنا نہیں چاہیے ان کو تو سب سمجھتا ہے نا ان کو تو زیادہ پیٹنا چاہیے ان کے لئے لاتھی نہیں ڈنڈا ہونا چاہیے اتنی زندگی چلے گئے اب تک نہیں پڑتا ہے ان کو سب سمجھتا ہے کھا نہ پینا یہ وہ تجارت سب کچھ کرتا ہے پھر بھی نماز نہیں سکتا ہے ان کو تو زیادہ سمجھنا چاہیے تو ان کی پیٹائی کیسی ہونا چاہیے ان کے لئے سپیشل آدمی آپوائنٹ کرنا چاہیے ٹیکنیکلی ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے لیکن شریع اعتبار سے کیا اولاد کو حق ہے یہ نہیں ہے تو اسلام کے بنیاد قیاس پہ نہیں ہے تو یہاں پر چار چیزیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بتائی ہیں کہتے ہیں کہ چار بنیادیں ہیں اخلاق کی ایک السبر دوسرے افت پاک دامنی حیاء وغیرہ جو بھی آتا ہے اس میں اپنے آپ کو رضائل سے بچانا خیانت وغیرہ سے بچانا اور شجاعت بہادری دینے کا مزاج سخاوت اور اگدم طاقت جو ہے اس کے اندر بزدلی نہ ہو ہمت ہونا آدمی میں اور چوتھ ہے عدل کہ آدمی دوسروں کے اور اپنے معاملے میں جو حق جس کا نکلتا ہے وہ دینا جیسے شریعت نے بتایا ہم کو کہ میراس میں مرد کا کتنا حصہ ہوگا دو حصے ہوں گے اور عورت کا ایک حصہ ہوگا یعنی حافظ کو ملے گا تو اس اعتبار سے جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے گا جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے گا تو اس کو عدل کہتے ہیں تو یہ ابن قیم نے کہا ہے اپنی کتاب مداری سالکین میں جس کا جو حق ہے